دوستو آپ کو بتا دے نیوزرلینڈ کو ہرا کے انگلینڈ نے سیمی فائنل میں جگہیں بنالی ہے اور ایک بار پھر پاکستان کو ورلڈ کپ سے کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا دوستو آپ کو بتا دے نیوزرلینڈ کو انگلینڈ نے ایک سو پچیس رنوں سے بڑی ہار دی اسی کے ساتھ ہی پاکستان کا سفر ختم ہوا وش و کپ میں اسی پر پاکستانی کپتان سرفراج احمد نے ایک ایسا بیان دیا جسے سن کر سب ہی چو گئے ہیں سرفراج احمد نے دوستو اس ہار کے بعد کہا ہے کہ میں ٹھگا ہوا محسوس کر رہا ہوں یہاں دوستو سرفراج احمد کا سیدھا سیدھا نشانہ بھارت اور نیوزرلینڈ کو رہا پہلے بھارت جو میں جیس سکتی تھی وہ دھونی اور جادہو کی دیمی بلے باجی کے قارن ہار گئی اور آج نیوزرلینڈ کی بلے باجی پورے وش و کپ میں ایسی نہیں دکھائی دی تھی جیسی کی آز دکھائی دی اور کل ملا کے دوستو پاکستان کا سفر سماپت ہوا سرفراج احمد نے کہا کہ میں ٹھگا ہوا محسوس کر رہا ہوں یہ سب دیکھتے خیر یہ ہماری قسمت تھی ہم ورلڈ کپ کے لئے کوالی فائے نہیں کر پائیں کہیں نہ کہیں ہماری ہی گلتی تھی کہ ہم دوسروں پر اتنا ڈیپینڈ ہو گئے آنے والے میچ میں میں اس بات کا دھیان دوں گا بنگلہ دیش کے خلاف اب پاکستان کا انتیم میچ ہونا ہے پاکستان کے لئے کوالی فائے کرنا اب لگ بگ نہ کے برابر ہی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سرپراج کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور سبسکرائب کریں کھلو کھلو اور بھی خبر جاننے کے لئے موسیقی